باقائد آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ اسلامباد کی انصداد دیشگردی عدالت نے سابق وفاقی وزیر شہری مزاری کی بیٹھی ایمان مزاری اور علی وزیر کو تین روزہ جسمانی ارمان پر پولیس کے حوالے کر دیا انصداد دیشگردی عدالت میں ایمان مزاری علی وزیر کے اقلاف بغاوت ہمکانے اور اشتیال پھیلانے کے کیس کی سمات ہوئی جج ابو الحسنہات کے عدالت میں ایمان مزاری علی وزیر کو پیش کیا گیا علی وزیر کے ایک چہرے پر کپڑا ڈال کر کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا محفوظ فیصلہ انصداد دیشگردی عدالت کے جج ابو الحسنہ عزل کرنے نے سنایا پرسکیوٹر نے ایمان مزاری علی وزیر کے دس روزہ جسمانی ڈیمانڈ کی استطاق کی تھی پاکستان مسلم نون کے مرکزی رہنمہ اور سابق وزیر دفاع خواہ جاسف نے کہا ہے کے صدر آریف علوی کو نوٹیفکیشن کے دو دن بعد خیال آیا کہ اللہ کو گواہ بنانا اور معافی مانگنی ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بددیانتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ہمارے سوشل میڈیا کو گٹر کس نے بنایا ایک پوری نسل کو تباہ کیا گیا خواہ جاسف نے کہا کہ ٹی وی سٹیشن پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا اس کی بھی معافی مانگیں پی ٹی آئی دور میں اپنزشن کے خلاف قانون کا غلط استعمال ہوا اس کی بھی معافی مانگیں انہوں نے کہا کہ آپ کا لیڈر جب لوٹ مار میں مصروف تھا آپ کا ضمیر اس وقت کہاں سو رہا تھا خواہ جاسف نے کہا کہ نوٹیفکی کو جب ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی اس وقت صدر پاکستان کی کیا ذمہ داری تھی آپ نے کبھی سوچا انہوں نے کہا کہ آج قانون جبائن کے ان مطابق بنا ہے تو آپ کو جالی ضمیر جاگ اٹھا ہے آپ عوام کے شعور کو کم نہ سمجھیں پی ٹی آئی رہنوہ اور ماہر قانون بیرسل سیف نے کہا کہ بل واپس پھیجتے وقت کسی تحریری تفسرے یا رائے کی ضرورت نہیں بلکہ آرٹیکل پچھتر ایک کے تحت صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بیرسل سیف نے کہا کہ قانون سازی کے لیے صدر مولکت کی منظوری ضروری ہے صدر آرٹیکل پچھتر ایک کے تحت بل کو منظور کیے بغیر واپس پھیج سکتے ہیں اور بل واپس پھیجتے وقت کسی تحریری تفسرے یا رائے کی ضرورت نہیں بلکہ آرٹیکل پچھتر ایک کے تحت صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے بیرسل سیف نے کہا کہ بل مکررہ مدت کے بعد خود بخود قانون بن سکتا ہے خود بخود قانون بننا مشترکہ پارلیمانی منظوری کی بات کامل ہے صدر کی بل کی منظوری سے انکار کے بعد کسی مزید تحریری وضاحت کی ضرورت نہیں رہی گورنر سندھ کا امنٹ اسوری نے کہا کہ صدر کے ساتھ کیسے دھکا کر سکتا ہے یا وہی بہتر بہت آتکتے ہیں صدر ملکت نظام کی کمانڈر ہے مجھے نہیں معلوم ان کے آفیس میں کس نے یہ کیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ صدر مملکت ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا بطور گورنر موجودہ صورتحال پر دل دکھا ہے گورنر سندھ نے کہا کہ صدر کے مختلف شہروں میں ایک ایک یونورسٹی بنانے کے قانون پر دستغط کر دی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے قانون پر دستغط کر دی ہیں عوام کو سہولتیں ملیں گی کامران انٹرسلو نے کہا کہ زائد قیمتوں پر اشعہ فرخت کرنے والوں کو سزا دینے کے قانون پر دستغط کر دی ہیں مافیہ سے لڑیں گے اور ان سے علچیں گے بھی انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل سندھ کا کام کہ وہ سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنائے سندھ کے سابق عزیر اطلار شجیل نام ایمن نے کہا کہ آریف علوی نے ثابت کر دیا وہ صدر مملکت نہیں پی ٹی آئی ٹائگر فورس کا حصہ ہے کراچی میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے شجیل نام ایمن نے وزید کہا کہ آریف علوی نے انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوایا ہے صدر مملکت کے بیان کو قانون اور پاکستان کے خلاف سادش سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچ جانے کے پی ٹی آئی نے آخری کوشش کی ہے شجیل نام ایمن نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کرپشن کیسز کی وجہ سے جیل میں ہے پی ٹی آئی کی عادت اپنے سرورہ کے رہائی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں اندشار چاہتی ہے قوم متحد ہو کر مقابلہ کرے گی پاکستان پیوز پارٹی کی کسی ادارے کے ساتھ دوری نہیں یہ تاثر دینا مناسب نہیں کہ پیوز پارٹی سے کسی ادارے کی دوری ہے شجیل نام ایمن نے واضح کیا کہ پیوز پارٹی کا واضح موقع ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے پیوز پارٹی کے رہنو سعید غنی نے کہا ہے کہ 28 گھنٹے بعد صدر کو ہوش آیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عارف علوی نے کچھ نین سے اٹھ کر کہا اس کی حیثیت نہیں ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے اندشار کی سیاست کو جنم دیا ہے دوسری جانبی ایر کراچی بیریسٹر مرزدہ واہب نے کہا کہ ٹوئٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ٹوئٹ دیکھ کر حیرت ہوئی مرزدہ واہب نے مزید کہا کہ صدر کا معاملہ آدھا تیتر اور آدھا بھٹیر والا ہے صابق امریک کے صدر ڈانلڈ ٹرم نے ریپابلنگ کے پہلے پرائمری وواحث سے محصانہ لینے کے اعلان کر دیا غیر ملکی خبرصانہ ادارے کے مطابق ڈانلڈ ٹرم نے عوامی مقبولیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے رہا ہفتے امریکہ ریاست ویکانسن کے شہر ملاوہ کی میں ہونے والے ریپابلیکن کے پہلے پرائمری مباحث سے محصانہ لینے کے اعلان کیا ہے گزشتہ روز ہونے والے سی بی سی پول میں ٹرم کو باسٹھ فیصد جبکہ ان کا قریبی ہری فولوریڈا کے گورنر ڈیس سینٹ کو سولا اور دیگر دوران کو دس فیصد حمایت حاصل رہی تھی اس کے بعد سابق امریک کے صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان عوام میں کہا کہ عوام پہلے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کتنے فیصد صدارت کر چکا ہوں اس کے لیے مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا دوسری جانب ٹرم کے ایک اور مشیر نے کہا کہ سابق صدر آئندہ ہونے والے مباحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں ارجنٹائن کے فوٹبال سٹار لیون میسی چوالیس ٹروفیاں جیتنے والے دنیا کے واحد فوٹبالر بن گئے میسی نے اتوار کو امریکہ کے فوٹبال کلب انٹری میامی کو لیگز کپ میں کامیابی دلا کر کلب کے لیے اپنی پہلی ٹروفی جیت دی جبکہ مجموعی طور پر یہ ان کی چوالیس ٹروفی ہے لیگز کپ کے فائنل میں انٹری میامی نے نش ورل کلب کو پیلینٹی ککس پر دس نو سے شکش دی سات بار بیلنڈی ایوارڈ جیتنے والے میسی نے ارجنٹائن کے لیے فیفا ورل کپ دو ہزار بائیس سمیت پانچ ٹائٹل جیتے ہیں اپنے کلب کیریئر میں میسی بارسولانہ کلب کے لیے لالی کا یو ای ایف چیمپنس ٹروفی دیگر پینتیس ٹائٹل جیت چکے ہیں ایسی اب تک اپنے نئے کلب انٹری میامی کے لیے سات میچز میں دس گول کر چکے ہیں جبکہ بودھ کو یو ایس اوپن کے سامی فائنل میں ان کے ٹیم سنسٹی سے مقابلہ کرے گئے تو ان کے پاس ایک اور فائنل میں پہنچنے کا موقع ہوگا نیوز ٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے